اسلام علیکم ویڈیو آج پھٹ سے آپ کے لئے ایک ویڈیو لائے ہیں جو کہ بہت انٹرسنگ ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کا سٹارٹ ہونے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو جیسا کہ ہم آپ کے ساتھ لائف ویڈیو شیئر کرتے رہتے ہیں آج ہم آپ کے لئے ویڈیو بنا رہے ہیں اس گاڑی کو اپگریٹ کریں گے 2015 موڈل کو 2022 موڈل میں اس گاڑی کو اپگریٹ کیا جائے گا نیو موڈل میں اس کا فرنٹ شو مکمل جو ہے تو چینج کر دیا جائے گا الحمدللہ آٹو چینل ون ہی ایک ایسا پریٹ فارم ہے جو کہ پاکستان میں بلکہ پورے پاکستان میں ہم گاڑیاں اپگریٹ کرتے ہیں نیو ورژن میں نیو موڈل میں تو اس ٹائم ایک گاڑی ہم لوگوں نے پہلے بھی اپگریٹ کر دی ہوئی ہے دوسری گاڑی بلک کلر کی جس کو اپگریٹ کرنے جا رہے ہیں 2022 موڈل میں تو یہ گاڑی 2015 موڈل ہے اس کا فرنٹ شو بونٹ ہیڈ لائٹس فرنٹ گریل بمپر ایفریتنگ پوری گاڑی جو ہے تو اپگریٹ کر دی جائے گی 2020 موڈل میں اس کے علاوہ اور بہت ساری گاڑی آپ کو دکھائیں گے آٹو چینل ون پر کس طرح اپگریٹ کی جا رہی ہیں اور کس طرح ان کا کام کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم علی بھائی سے پوچھتے ہیں جو کہ گاڑی کے آنر ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ہمارے پاس کس طرح یہ آئے ظاہری سی بات ہے مارکٹ میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو گاڑی آپ لفٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے کیسے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگوں نے آٹو چینل ون پر ہی اپنا کام کروانا ہے علی بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی گاڑی کو اپگریٹ کروانے کے لیے آئے ہیں ٹونٹی ٹونٹی ٹو موڈل میں تو آپ نے مارکٹ سے بھی ریٹ پتہ کیے ہوں گے جی جی مارکٹ سے بھی ہم نے ریٹ کیے ہیں پتہ مگر وہ بہت ہی آپ جا رہے ہیں تو ہم نے آپ کی بھی ورکنگ کیے یہ آٹو چینل والے سے تو ہمیں یہ ریٹ اچھے لگے ہیں اور سارا میں نے کام چیک کیا ہے تو بہت اچھا ہمیں کام لگا ہے اور ہم متمن ہوئے ہیں آپ کے کام سے ان کے کام سے اور اسی لیے ہم یہاں سے کام کرونا چاہ رہے ہیں بیسک علی بھائی لاہور سے بلانگ کرتے ہیں اور انہوں نے ہمارا پیج وزٹ کی آٹو چینل ون فون پہ ان سے بات ہوتی رہی ہماری تو یہ چاہ رہے تھے کہ ہم وزٹ کریں آٹو چینل ون پہ جب یہاں پہ آئے تو بہت ساری گاڑیاں اپلفٹ ہو رہی تھیں تو ہماری ان کے ساتھ ڈیل جو ہے تو وہ ڈیسائیڈ ہو گئی تو ابھی یہ گاڑی اپلفٹ کی جائے گی اس کی بھی ویڈیو ہم آپ کو کام جب اس پہ ہو رہا ہوگا تو اس کی ویڈیو بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے کہ جو پارٹس آپ کو ہم لوگوں نے دکھائے ہیں وہ پارٹس اور جو آپ نے مارکٹ میں پارٹس دیکھے ہیں اس میں آپ کو کچھ کوالٹی کا بھی کچھ فرق نظر آیا ہے جی جی کوالٹی کا فرق تو بہت نظر آیا ہے جو ہم نے آپ کے پارٹس دیکھے ہیں یہ بہت بیسٹ ہیں اچھے ہیں اور باہر سے ہم نے مارکٹس سے بھی گھوم کے سارا پتا کیا ہے ریڈ میں بھی فرق ہے اور پارٹس میں بھی بہت زیادہ فرق ہے میکسیمم یا منیمم کتنا آپ کو فرق لگا کہ جی یہ پچاس آر بے کا فرق ہے لاکھ کا فرق ہے دو لاکھ کا فرق ہے یہ تقریبا ہمیں سکس ٹی سے ایٹی تک کا فرق نظر آیا ہے تو اس لیے ہم ادھر آئے ہیں جی تو ویرز الحمدللہ آٹو چینل ون پہ آپ کو پارٹس کی کوالیٹی پینٹ کی کوالیٹی فٹنگ کی کوالیٹی الحمدللہ تمام چیزیں آپ کو ایکی پلیٹ فارم پہ ملیں گی تو آئیے اس کے بعد آپ کو جو گاڑیاں نیکسٹ گاڑیاں جو اولڈ موڈل کی گاڑیاں ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں کہ کس طرح ان کو اپگریڈ کیا جاتا ہے میرپور ازاد کشمیر سے بیریسٹر صاحب ہیں جن کی گاڑی ہے یہ اس ٹائم ہمارے پاس فیس اپ لفٹ ہونے کے لیے آئی ہے LX570 میں FJ100 ہے یہ موڈل 2004 موڈل جس کو اپگریڈ کریں گے ہم LX570 میں اس کی فرنٹ شو جو ہے تو اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں فٹ ہو چکی ہے فرنٹ بانر فرنٹ بمپر اور ہیڈ لائٹس اس میں فٹ ہو چکی ہیں بیک پہ اس کا کام جو ہے تو وہ ہو رہا ہے آئیے اس کا بیک سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کون سا اس کا پارٹس چینج کیا جا پھرس بیک سے بھی یہ گاڑی اپگریڈ کی جا رہی ہے LX570 میں اس کا بیک ٹرنگ جو ہے تو وہ چینج ہو رہا ہے اس ٹائم بیک گلائٹس ہوئے ہیں تو اس میں چینج کی جا رہی ہیں الحمدلللہ آٹو چینجل ون ہی ہے کیسا پیٹ فارم ہے جو آپ کو لائف کام دکھاتا ہے کس طرح گاڑیاں اپگریڈ کی جاتی ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی ون موڈل میں اور آٹو چینجل ون ورکشپ جو ہے تو پائینئر کی اس شیط رکھتی ہے پاکستان میں جس نے شروع کی سٹارٹ کی اور موڈل کی گاڑیوں کو اپگریڈ کروانا تو اس ٹائم الحمدلللہ ہمارے پاس لائن کے ساتھ بیس گاڑیاں لگی ہیں جس کو ہم اپگریڈ کر رہے ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی ون موڈل میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام گاڑیاں جو ہیں تو اپگریڈ ہونے کے لیے آئی ہیں آل موڈل کی اور اس ٹائم بہت ساری گاڑیاں اپگریڈ کر چکے ہیں ہم لوگ نیو ورجن میں نیو لیٹسٹ ورجن میں بلیک کلر میں جو گاڑی اپگریڈ کی گئی ہے اس ٹائم ٹوینٹی ٹوینٹی ون موڈل میں اس کے آنر جو ہیں تو یوکے میں بیٹھے ہوئے ہیں جہلم سے گاڑی آئی ہے جس کو اپگریڈ کر دیا گیا اس کا اکسٹریل کا کام جو ہے تو ابھی ہونا باقی ہے ڈیش پورٹ اس پہ چینج کیا جا رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیش پورٹ اس پہ وہ بھی نیو ورجن کا اس میں فٹ ہو چکا ہے آئیے اس کا دور کھول کے میں آپ کو اس کے ڈیش پورٹ کی کچھ چیزیں دکھاتا ہوں جو چیزیں اس میں چینج کر دی گئی ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ڈیش پورٹ پہ ابھی بہت سارا کام ہونا باقی ہے اور الحمدللہ یہ بھی ڈیش پورٹ ہو جائے گا ٹو تری ڈیز کے اندر اندر اس کا بھی کام کمپلیٹ ہو جائے گا یہ بھی اول موڈل کی گاڑی ہے جس کو اپگریٹ کیا جا رہا ہے ٹوٹی ٹوٹی ون موڈل میں اس کا موصلی بہت سارا کام ہو چکا ہے اس پہ پینٹ جوب کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے اس ٹائم بیک لائٹس جو ہیں تو اس پہ فٹ ہو چکی ہیں اس کے بیک فینڈرز جو ہیں اس پہ باہت نکالا گیا ہے جنون زیڈ ایکس کے سٹائل کے حساب سے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گاڑی جس کو اپگریٹ کیا جا رہا ہے نیو ورژن میں نیو لک میں یہ بھی جہلم سے گاڑی ہے جس کو نیو ورژن میں چینج کیا جائے گا بیک سے اس کا بہت سارا کام ابھی ہونا باقی ہے یہ گاڑی اپگریٹ کی جائے گی ٹوٹی ٹوٹی ون موڈل میں اور بہت ہی خوبصورت لگے گی الحمدللہ جیسے کہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں ہمارے پاس ایک سکل لیبر ہے اور پرفیشنل ٹیم ہے جو کہ اس کام کو کرتی ہے اسی لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری گاڑیاں پاکستان میں ہم لوگ اپگریٹ کر چکے ہیں ٹوٹی ٹوٹی ون موڈل میں اور یہ گاڑیاں جو اپگریٹ کی جارہی ہیں اس کی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے اور لائف دکھانے کا مقصد صرف ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے موبائل پر دیکھ سکیں گھر بیٹھیں کہ آپ کی گاڑی کس طرح اپگریٹ کی جاتی ہے مکمل لائف ویڈیو آج سے پہلے آپ نے آٹو چینل ون کے علاوہ کسی پیج پہ کسی ورک شاپ پہ کسی شاپ پہ نہیں دیکھی ہوگی کہ آپ کو دکھایا جائے کہ لائف کام کیسے کیا جاتا ہے یہ دوہزار پانچ موڈل کی پرادو ہے جس کو ہم نے آج سے چھ مہا پہلے اپگریٹ کیا تھا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون موڈل میں اس کے ہونر ہمارے ساتھ کڑے ہیں سکندر شاہ صاحب سیال کوٹس ہیں آلو مہار سے جو کہ اپنی گاڑی کو اپگریٹ کروانے کے لیے سکس منت پہلے ہمارے پاس آئے تھے تو گاڑی اس ٹائم اپگریٹ ہو جکی دی فرنٹ بیک سے تو اب ان کی گاڑی جو ہے تو سائٹ سے بھی اپگریٹ ہونے کے لیے دوبارہ وا پاس آئیے ہمارے پاس آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا کام کیسا دیکھا پارٹس کی کوالیٹی کیونکہ گاڑی سکس منتھ انہوں نے چلا لی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ گاڑی میں کوئی پرابلم تو نہیں رہی اسلام علیکم سکندر صاحب جی والیکم اسلام جی صاحب آپ گاڑی اپگریٹ کروانے آئے تھے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون موڈل میں تو سکس منتھ آپ نے گاڑی کو ڈرائب بھی کیا ہے تو اس میں آپ کو کوئی مسئلہ مسائل لگا ہو جی کوئی مسئلہ شاصلہ نہیں مجھے آیا میں چھے ماہ پہلے ان کے پاس آیا تھا فرنٹ بیک سے میں ان سے گاڑی تیار کروائی اس کے بعد میں چلا گیا اس کے بعد پھر میں نے اپنا فیس بک پہ دیکھا ویسے بھی ان کے ساتھ میں ٹیچ نہیں تھا تو میں نے فیس بک پہ دیکھا کہ یہ سائڈوں سے بھی تیار کر رہے تھے پھر میں نے ان سے دوبارہ رابطہ کیا اور آج میں آیا ہوں کہ دوبارہ سائڈوں سے میں نے دیکھا کہ جب میں نے فرنٹ بیک سے تیار کروالی یہ گاڑی تو وہ میں سائڈوں سے کیوں نہ کرواؤں تو آج میں آیا ہوں سائیڈوں سے دروازے وغیرہ یہ سارا کچھ چینج کروانے کے لیے ان کے پاس آیا ہوں اور بھی بندے کام شام کرتے ہیں لاہور میں لیکن میں نے ان کا کام دیکھا ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ کام ان کا اچھا ہے کوالٹی جو بتاتے ہیں وہی کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ دکھاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں کیونکہ میں نے ایک اور گاڑی تھی ادھر لاہور میں کوئی دوست سے جے روڑ ادھر سے تیار کروائی لیکن انہوں نے یہ کیا کہ میرے دوست آیا گاڑی لے کے انہوں نے دکھایا کچھ لگایا کچھ لیکن میں نے ادھر آ کے دیکھا ہے اب میں اپنی گاڑی لے کے آیا ہوں جو یہ کہتے ہیں دکھاتے ہیں وہی کچھ ہوتا تو سر مجھے یہ بتائیں سکندر بھائی بیسک ایشو آتا ہے پارٹس کی کوالٹی میں اور پرائز میں اور بہت سارا آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی اس میں ہم ایکٹیپ کریں گے یہ بھی ایکٹیپ کریں گے اور اس کے بعد جب وہ ایکٹیپ نہیں ہوتا تو بہت سارے لوگوں کا فیس ٹی ایکشن جو ہے وہ بہت ہارڈ ہوتا ہے تو اس لیے ہم لوگ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کی گاڑی میں یہ چیزیں سوٹے بل ہیں اور یہ فٹ ہو جائیں گی تو الحمدللہ وہی چیزیں فٹ کر کے دیتے ہیں تو پرائز کا مجھے بتائیں کیونکہ آپ نے پہلے بھی یہ گاڑی جب تیار کروانے آئے تھے تو اس پہ آپ کی بہت ساری ورکنگ تھی اور یہ ایک اچھی بات ہے کسٹمر کے لیے کہ کسٹمر کو اس کی ورکنگ کرنی چاہیے تاکہ آپ کمپیر کر سکیں آپ کسی بھی شاپ کو دوسری شاپ کے ساتھ کہ ان کی کوالیٹی اور پرائز جو ہے تو وہ کتنی بہتر ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ پرائز کے حوالے سے آپ کو کیسا لگا آٹو چینل ون پر آنے جی جیسے کہ میں نے پہلے بھی بھائی کو بتایا ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ میرا ایک دوست کئی اور سے گاری تیار کروا کیا ہے کہ انہوں نے جو بتایا تھا وہ کچھ لگا نہیں لیکن ریڈ میں بھی کم مز کم کم مز کم بتا نہیں سکتا کتنا ڈیفرنس نکلے لیکن میرا ان کے پاس دوبارہ آنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو پرائز بتاتے ہیں مارکٹ سے اور ان کا اور مارکٹ میں کافی ریڈ کا بھی فرق ہے اور کوالیٹی کا بھی فرق ہے یہ جو دکھاتے ہیں وہی کچھ ہوتا ہے جی بہت شکریہ تو ویورز اگر آپ بھی اپنی گاری کو فیس اپ لیفٹ کروانا چاہتے ہیں کسی بھی موڈل کو تو آپ بھی ہمارا پیج ویزٹ کریں